اس موڈیول میں ہم بات کریں گے ٹرانسپورٹ سسٹم کی ٹرانسپورٹ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو نہ صرف انیملز کے اندر پاہ جاتا ہے پلانٹس کے اندر پاہ جاتا ہے بلکہ جنرلی بھی ہم کسی ایک اورگنائز سیٹی کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی ٹرانسپورٹ سسٹم موجود ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹ سسٹم کس فارم میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کی فارم میں سکوٹر کی فارم میں سائیکلز تو دیس ار آل ٹرانسپورٹ سسٹم تو اینیملز کی اندر بھی یہ ٹرانسپورٹ سسٹم موجود ہے اور اسے ہی ہم اس موڈیول کے اندر ایک انٹوڈاکشن کے طور پر پڑھیں گے تو سب سے پہر تو ہم اس کے ایولوشٹری پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں جیسے جیسے پریمیٹیو اینیملز جو کہ پروڈوزونز ہیں پھر پوریفرا ہے سیلنٹریٹس ہیں نیڈیرینز جنہیں ہم کہتے ہیں یا شلور انورٹیبریٹس انورٹیبریٹس انیملز کی اندر تو ایس سچ کوئی اتنا سپیشلائز ٹرانسپورٹ سسٹم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مویمنٹ ہوتی ہے پھر بھی ٹرانسپورٹیشن پورڈ کی ٹرانسپورٹیشن ہے اوکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن ہے کارب انڈا ایکسائیڈ کی ٹرانسپورٹیشن ہے تو اس کو ہم ایک اس کو ہم ایولوشنیری ہم نے سمجھتا ہے تو وہاپ اینیملز جو کہ پریمیٹیو اینیملز ہیں لائک پروڈس ونز اس کے اندر یہ جو سرفس ایریا ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے سرفس ایریا اور والیوم اب مثال کے طور پر امیبہ ہے امیبہ کا سرفس ایریا اس کے والیوم کی نسبت بہت زیادہ ہے اور جیسے جیسے اینیملز بڑھتے ہیں ان کا سائز بڑھتا ہے تو ان کا سرفس ایریا اس والیوم کی نسبت یہ کم ہوتا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ایک امیبہ کا سرفس ایریا بہت زیادہ ہے جبکہ ایک اینیمل جسٹ ایک ایک ایلیفنٹ ہے اس کا سرفس ایریا اس کے والیوم کی نسبت بہت کم ہے تو جیسے جیسے ملٹی سیلولاریزیشن ہوئی ہے تو اس میں یہ جو سرفس اور والیوم کی ریشو کم ہوئی ہے اور یہ لوہر اینیملز کے اندر یا جنہیں ہم پروڈوزونز کہتے ہیں تو اس میں اس میں سرفس ایریا اس کے والیوم کی نسبت زیادہ ہے اور اس لیے یہ there's no any specialized transport system for the for carrying oxygen for carbon dioxide and so on لیکن پھر بھی there are means of transport اور وہ means in the sense کہ ڈیفیوین کا process is very effective osmosis is very effective then active transport is very effective جیسے امیبہ ہے for example تو وہ that is an aquatic animal تو اس نے oxygen حاصل کرنی ہے تو سرفس ایریا سے oxygen absorb ہوتی ہے just by the process of diffusion اور یہ پھر oxygen diffuse ہو کے امیبہ کے تمام حصوں میں پہنچتی ہے deep into the nucleus اسی طرح پیرامیشم کے اندر بھی ہے اسی طرح باقی پروڈوزونز کے اندر بھی ہے تو سرفس ایریا is relatively much larger as compared to its volume جبکہ جب cellularization ہوئی ہے multi-cellularization ہوئی ہے تو پھر اس میں lower animals کے اندر تو پھر بھی یہی تین چیزیں یعنی diffusion, active transport اور osmosis they are quite effective because of the size is very small جبکہ multi-cellularization ہوئی جب اور بڑے animals کا size بھی بڑھا اور جیسے coordinates کے اندر animals کا size بھی بڑھتا جاتا ہے تو تب اس میں پھر یہ transportation system بڑھتا develop ہوئے evolve ہوئے اور یہ جو evolve ہونا یہ یوں سمجھیں کہ annihilate سے start ہو جاتا ہے annihilate سے بلکہ اس سے بھی پہلے nematode سے start ہو جاتا ہے تو یہ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے evolution ہوئی تو یہ transport system بہتر سے بہترین ہوتا گیا اور اسے ہی یہ تمام یہ تمام جو stages ہیں ان کو ہم examples کے طور پر ان مختلف animals کو representative سمجھتے ہوئے ان کو ہم نے explain کرنا ہے now there is no special جیسے ہم نے بات کی جو کوئی ایسا special transport system ہم یونی سیلولر animals کے نہیں ہیں اور یہی چیز جو ہے یہ ہم lower multicellular animals کے اندر دیکھتے ہیں جیسے hydra ہے یا پھر پوری فرا کے اندر بہت سارے سائکون وغیرہ ہے ان کے اندر بھی کوئی ایسا specialized system نہیں ہے اور تو اور اس کو چیز اس چیز کو ہم یہ جیسے میں نے کہا کہ example کے طور پر اور کسی ملک کے اندر بھی اور یہ transport system یا شہروں کے اندر یا محلوں کے اندر تو اگر یہ transport system بند ہو جائے اگر transport system جیسے بساوقات یہ کال دی جاتی ہے کہ تیولپی جیسے ہم پی اجام ہر تالسی کہتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب transport system بند اور یہ لیڈز تو ہمارے جیسے 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 لیہذا اندر بھی یہی process ہے یہی transport system ہے جو کہ بہت ہی effectively کام کرتا ہے اور یہ یہ سائن آف لائف تو یہ جیسے آف آف موسیقی موسیقی